اسلام علیکم اویورس کیسے ہو ہم امید کرتے ہیں آپ خیر سے ہوں گے آج ہم صبح صبح لے چائے پی ناشتہ کیا جیسا کہ سمجھو پھر بائیک پر چڑھ کر نکل گئے زمین پر وہاں زمین پر پہنچ گئے اور پہنچ کے یہ جو ہے نزارہ تھا زمین کا وہ ہم نے سیو کیا کیمیرا کے آنکھ میں آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے یہاں پر گندم کی جو ہے فصل کی جا رہی ہے کچھ کی جو ہے ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پانی کی باری ہے پانی چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندم بہت اچھی اک چکی ہے یہاں پر بھی پانی آج چل رہا ہے یہاں پر جو کسان ہے وہ پانی دے رہا ہے یہ پانی چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا اب ختم ہونے پر اس کے لیے تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے اور یہاں پر تازی جو ہے گندم کا بیجہ لگایا گیا ہے آج ہی وہ یہاں پر بھی آج لگایا گیا ہے اور وہ سامنے جو نہر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نہر کے اوپر پہنچ گئے ہیں یہاں نہر سے جو ہے زمین پر پانی آتا ہے ماشاءاللہ بہت فل نہر چل رہی ہے اور یہ سارے کے ساری پکی ہے کچھی نہر نہیں ہے آسانی سے پانی جاتا ہے جتنا بھی آتا ہے فل ہی آتا ہے سامنے گنے کی فصل ہے اور یہ گندم کاشت ہو چکی ہے کچھ جو ہے وہ آج ہی ہو رہی ہے یہ کچھ دن پہلے ہوئی تھی اب اس کے اندر جو ہے یہ آدمی جو کھسان ہے یہ اندر شاید خواد ہی ڈال رہا ہے اور یہ سامنے جو ہے پل ہے اس کا ایک ایساں ٹوٹا ہوا ہے باقی جو ہے کنارہ ٹوٹا ہے لیکن اس کا تر جو ہے وہ بلکل صحیح ہے بائیک جو ہے وہاں سے جا رہی ہے لوگ آتے جاتے ہیں یہ پانی ہے ناک کا بہت زبردست اور اچھا پانی بہت فل چل رہی ہے الحمدللہ فصل بھی بہت بہترین فصل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے ہرے بھرے فصل ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے تیزی سے پانی جا رہا ہے اس ناک کے دونوں سائٹ اوپر راستہ کچھا ہے لوگ آتے جاتے ہیں یہ کسان ہے جو پانی بھر گیا ہے اس کے اندر یہ خواد ڈال رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خواد ڈال رہا ہے ساتھ میں فصل آپ کو آگے سامنے نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے اچھی فصل ہیں اور یہاں پر بھیڑیں جو ہے وہ اس ناک کے کنارے گاس بھی کھا رہی ہیں شاید یہاں سے پانی بھی پییں گے لیکن یہاں سے جگہ نہیں کسی اور جگہ سے جا کے پانی پلائیں گے اور یہ فصل کو جو ہے اب گندم کو اچھی خاصی طاقت دینے کے لیے خواد اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے سامنے گنے کا فصل جو ہے بہت سر سب شادہ آپ نظر آ رہا رہے ہیں سامنے اور بھی گاس ہے یہ بائک والا آدمی جو ہے وہاں پر بائک پر گاس لے کے جا رہا ہے یہ گاؤں کا روٹین ہے لوگ آتے جاتے کھیتی باری کرتے بائکوں پر کوئی گاس لے جا رہا ہے کوئی گندم کے اندر فصل میں پانی لے کے آ رہا ہے کوئی یہ جو ہے بھیڑیں چرا رہا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی لکڑیا کاٹ رہا ہے یہ سارے کا سارا ایک گاؤں کا طور طریقہ ہے جس کے اندر یہ طریقے چلتے ہیں بہت اچھی اور پیاری جو زندگی ہے پرسکون ماحول والی زندگی ہے بہترین زندگی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کامل کامل باکس میں اپنا رائے کا اظہار کرنا